اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ہرائیس موڈیول میں لیو اسٹیٹس کو ایکسپور کریں گے لیو اسٹیٹس ہمارے موجودہ لیوز کے اسٹیٹس دیکھنے میں اور نئی لیوز اپلائے کرنے میں ہلپ کرتا ہے لیو اسٹیٹس کو گیٹ کرنے کے لیے آپ نے ہرائیس موڈیول میں جا کے لیو اسٹیٹس کو ایکسس کرنا ہے اس طرح سے آپ کا کچھ ڈیش بورٹ دیکھتا ہے لیوز کا جس میں آپ کے پاس تمامی سیگمنٹ بڈنز میں موجود ہیں اور پری ڈیفائنڈ سیلیکٹڈ ہے اینور لیو نون پیڈ لیو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے اس طرح سے اگر آپ کنزیوم پر ٹیپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس تمامی کنزیوم لیوز دیکھ رہی ہیں جن میں لیو ٹائپ لیو ڈیوریشن موجود ہیں اسی طرح سے اگر آپ کسی لیو میں ریمارکس دیتے ہیں ڈسکرپشن دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھ جائیں گی اچھا یہاں پر جو ہمارے پاس لنک کا آئیکن موجود ہے یہ ڈیفائنڈ کرتا ہے کہ یہ جو دو لیوز ہیں یہ کنزیگٹیب لیو گئی ہیں کنزیگٹیب ڈیس کے لیے لیو گئی ہیں ایک ساتھ لیو گئی ہیں تو ان تمام ہی لیوز جس جس میں لنک کا آئیکن موجود ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ نے ایک ساتھ کنزیوم کی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 21st of October آپ نے یہ کنزیوم کی ہیں till 14th of November ان میں کوئی گئی نہیں ہے اور یہ کنزیگٹیب ڈیوز ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس allowed allowed per month کنزیومنٹ بیلنس موجود ہیں اور آپ جیسے جیسے ہی ہیں آپ leave type select کرتے ہیں آپ کے data filter ہوتا رہتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ایک ڈونٹ چارٹ موجود ہے جو کی ان پرسنٹیج آپ کا بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی number of count بتا رہا ہوتا ہے leave status کے کتنی کنزیوم میں ہیں کتنی بیلنس موجود ہیں leave status میں آپ کی دو pending میں ہیں اور دو ہی total ہیں اسی طرح سے آپ date range select کر کے اس کو مزید get کر سکتے ہیں جیسے میں نے last year get کیا تو میرے پاس 20 leaves میں نے apply کی تھی اور 20 کے 20 کے status approved ہیں اور وہ جو یہاں پر مجھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر link icon یہی بتا رہا ہے کہ یہ دو میں نے consecutive days کے لیے apply کی تھی اسی طرح سے ہمارے پاس تمام leaves موجود ہیں فردر اگر آپ نے leave apply کرنا ہے تو آپ apply کے button پر tap کریں گے تو ہمارے پاس request form open ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے leave type select کرنی ہے leave type select کر لینے کے بعد آپ اس کو annual monthly یا non paid leave یا last leave آپ اس کو select کر سکتے ہیں second پر آپ کے پاس duration موجود ہے آپ full day لینا چاہتے ہیں half day لینا چاہتے ہیں یا short leave لینا چاہتے ہیں for example میں short leave کے لیے apply کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں نے date range select کرنی ہے چونکہ short leave آپ ایک ہی دن کے لیے لے رہے ہیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے لے رہے ہوں گے تو آپ یہاں پر single day select کریں گے for example میں یہاں پر 25 of march select کر لینا ہوں select کر لینے کے بعد اس کے بعد option ہے i will rejoin today کیا آپ دوبارہ آنا چاہیں گے اسی date میں تو میں yes کر دیتا ہوں اور یہاں پر start time اور end time دیتا ہوں جیسے میں نے دوپیر ایک بچ کے دس منٹ سے شروع کرنا ہے اور till 3 بچ کے 15 منٹ تک مجھے leave چاہیے تو میں یہاں پر short leave apply کرنا ہوں اب میں یہاں پر leave reason دے دوں گا میں نے یہاں پر testing reason دے دیا اور میں submit کی button سے leave apply کر دوں گا تو میرے success کا message آ چکا ہے your leave application has been send اور ok کے tap کے ساتھ ہی یہ مجھے again leave status ورے tap لے جائے گا اور یہاں پر میرا data جو ہے وہ میں today forget کر کے دیکھ سکتا ہوں جو میں نے میں نے یہاں پر جو ابھی apply کی ہے وہ یہاں پر موجود ہے تو یہاں پر وہ موجود ہیں جو میں نے apply کی ہے future dates کی آپ کو leaves یہاں پر دیکھیں گی last میں دیکھ رہا ہے جو میں نے 25th of march کے لیے apply کی ہے testing reason کے ساتھ وہ یہاں موجود ہے تو یہ کچھ ہمارا leave status submodule HRIS کا اور یہ ہماری leave status کی tutorial ویڈیو تھی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس دنہ کی ویڈیو کے لیے technosys کو follow کرنا اللہ حافظ technosys the one window solution your partner in growth and success visit our website or contact us today too for a free demo